چھیانوے ورگ کلومیٹر زمین پر بسا ہوا ایک شہر جس کے محل سونے اور چاندی سے بنے ہوئے تھے اور جس کی سجاوٹ پننوں سے کی ہوئی تھی اور ایسا کیا ہوا یہ شہر سمدر کی ایک سو بیس فیٹ گہرائی میں چلا گیا اس کی کئی پرانی کتھائیں میں الگ الگ جانکاریاں ہیں پھر یہی شہر دو ہزار میں پردوشن کھوجنے گئے گوتا کھوروں کو مل جاتا ہے تو ایسا کیا ہوا کہ یہ شہر پانی میں ڈوب گیا دوارکہ نگری ڈوبنے کے مکھے دو کارن مانے جاتے ہیں ایک ماتا گاندھاری نے دیا ہوا شراب آج سے نو ہزار سال پہلے جب مہا بھارت کا یدھ ختم ہو گیا تھا تو مہا بھارت کا دوشی کورووں کی ماتا گاندھاری نے شری کرشنا کو ٹھہر آیا اور انہوں نے شری کرشنا کو شراب دیا کہ جس طرح کورووں کے ونش کا ناش ہوا ہے ٹھیک اسی پرکار پورے یدو ونش کا ناش ہوگا اور دوسرا روشی نے دیا ہوا شراب پرچلت کہانیوں کے مطابق ماتا گاندھاری کے علاوہ دوسرا شراب روشی دوارہ شری کرشنا کے پتر سامبہ کو دیا گیا تھا دراصل ہوا کچھ ایسا کی مہرشی وشوامتر کنو دیو آرشی نارد آدھی دوار کا پہنچے وہاں یادو کل کے کچھ یوکوں نے روشیوں سے مزاک کیا وے شری کرشنا کے پتر سامبہ کو ستری وےش میں روشیوں کے پاس لے گئے اور کہاں کس تری گربھوتی ہے اس کی گربھ سے کیا ہوگا تو روشی نے اسے اپنا اپمان سمجھا اور کروڈھت ہو اٹھے اور انہوں نے شراب دیا کہ یہ کرشنا کا پتر ہی یدو ونش کا کل کا ناش کرنے کے لیے ایک لوہ کا مسل بنے گا جس سے اپنے کل کا خود ہی ناش کرے گا پر نو ہزار سال بعد آج سے ساٹھ سال پہلے انیس سو ٹینسٹ میں سب سے پہلے دوارکہ نگری کے اوشیشوں کی خودائی ڈیککن کالیج پونے ڈپارٹمنٹ آن ایف آرکیولوجی اور گجرات سرکار نے مل کر شروع کی ایچ ڈی سنکلیا کی اگوائی میں اس خودائی میں شروعاتی طور پر کچھ برتن ملے جو ویگیانک جانچ کے بعد قریب تین ہزار سال پرانے پائے گئے اس کے بعد بھارتی یہ پراتتو سرویکشن ویبھاگ کی ہی ایک ایکائی مرین آرکیولوجیکل یونٹ نے دیش کے خیات پرابت پراتوید ڈاکٹر ایسار راو کے نیترتو میں انیس سو انہتر میں دوبارہ خودائی شروع کی یہاں پھر سے کچھ پراشین برتن ملے جنہیں لسٹرس ریڈ ویئر کے نام سے جانا جاتا ہے اس سے اتصاہیت ہو کر ارب ساغر میں تتکالین پردھان منتری کی منجوری کے بعد گہنتہ سے خودائی کا کام شروع کیا گیا ایک بار پھر ایسے سبوت ملے جو بتاتے تھے کہ سمدر کے تل میں کوئی بے حد انت سبھتا کے چنھ چھپے ہوئے ہیں پھر آتا ہے سال دو ہزار ایک دو ہزار ایک میں کچھ ایسا ملا کہ ابھی تک کی گئی خوج کو ایک نئی دشا ملی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوشنوگرافی کے چھاتروں نے کھمبھات کی کھاڑی میں بڑھتے پردوشن پر کام شروع کیا انہیں کیندر سرکار نے کام شروع کرنے کو کہا تھا یہ الگ بات ہے کہ پردوشن کی جانچ کرتے ہوئے ان چھاتروں کو مٹی اور بالو سے سنے پتھروں سے بنی امارتوں کے دیدار ہوئے یہ بھگنا وشیش پانچ میل میں پھیلے ہوئے تھے اس کے ساتھ ہی گوتا خوروں کو کلاکرتیاں امارتوں کے تراشے ستمبھ اور تانبے اور کانسے کے سکھے ملے موٹے طور پر انہیں تین ہزار چھسو سال پرانا مانا گیا پر اس کی صحیح عمر پتہ لگانے کے لیے کچھ نمونوں کو منیپور اور اونکس فورڈ یونیورسٹی بھیجا گیا وہاں کاربن ڈیٹنگ تقنیق سے پتا چلا کہ کچھ نمونیں نو ہزار سال پرانے ہیں اس طرح شری کرشن کی نگری دوارکہ کے سبوت دنیا کے سامنے آسکے خمبھات میں جو بھگنا وشیش ملے وہ ساتھ ہزار پانچ سو ایسا پورو کے کال کھنڈ کے تھے یعنی اب تک گھوشت کسی بھی پراشین سبھیتہ سے کہیں پرانی سبھیتہ کے اب تک دو سو پچاس نمونیں ملے نرمدہ ندی کے مکھ ستھل سے چالیس کمی دور اور تاپی ندی کے مکھ ستھل کے پاس عرب ساغر کے اتر پشچم میں پراشین نگر کے افشیش ملے تھے تب ایک سو تیس فیٹ گہرائی میں پانچ میل لمبے اور قریب دو میل چوڑائی والا نو ہزار سال پرانا نگر ملا تھا مرینا آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ نے دو سال کی ریسرچ میں ایک ہزار نمونیں کھوجے جن میں سے دو سو پچاس پراتتو محتو کی اہمیت رکھتے ہیں پر ابھی ورطمان میں گومتی دوارکہ اور بیٹ دوارکہ ایک ہی دوارکہ پوری کے دو بھاگ ہیں گومتی دوارکہ میں ہی دوارکہ کا مکھے مندر ہے جو شری رن چھوڑ رہے مندر یا دوارکہ دھیش مندر کے نام سے مشہور ہے یہ مندر لگ بھگ پندرہ سو ورش پرانا ہے مندر سات منزلہ ہے اس مندر کے آس پاس بڑے حصے میں جل بھرا ہے اسے گومتی کہتے ہیں اس کے آس پاس کے کئی گھاٹ ہیں جن میں سنگم گھاٹ پرمک ہے اس مندر میں بھگوان کی کالے رنگ کی چار بھجاؤں والی مورتی ہے اس کے علاوہ مندر کے الگ الگ بھاگوں میں انی دیوی دیوتاؤں کے مندر ایوام مورتیاں ستھت ہے مندر کے دکشن میں آدھی گروہ شنکرہ چاری دوارہ ستھاپت شاردہ مٹ بھی ہے مانا جاتا ہے کہ یدوونش کی سماپتی اور بھگوان شری کرشن کی جیون لیلا پورن ہوتے ہی دوارکہ سمدر میں ڈوب گئی اس کشیتر کا پراشین نام کشستھلی تھا دھارمک درشتی سے دوارکہ کو سبت پوریوں میں گنا جاتا ہے تو اس پرکار ہے دوارکہ نگری کا پرانا اتحاس اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے